ہائی ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ ہے سامسنگ گیلکسی اے ٹوانٹی ٹو فائف جی ٹھیک ہے اے ٹوانٹی ٹو سیکس ایل اور اس کی انڈرویڈ ورزن ہے ترٹین بینری ہے یو سیکس اور اس کو ہم روٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں موڈل ٹوانٹی 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 سیکس ایل اور سوفیر انفرمیشن میں انڈرویڈ ترٹین اور ون یو آئی جو ہے وہ فائف ورزن ہے اگر آپ کا موبائل کا موڈل جو ہے نا وہ سیم سیم ہے اور سیم کے ساتھ سوفیر ورزن سوری سیم ہے تو آپ ہمارے والی روٹ فائل کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے بوٹ لوڈر انلاگ کیا لیکن یہاں پہ بوٹ لوڈر کا آپشن نظر نہیں آرہا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنیکشن پہ آنا ہے اور کنیکشن میں آہ وائ فائی کنیکٹ کر دیں اپنی ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بیک جائیں اور پیر چک کریں ڈیولپرز آپشن میں تو یہ دیکھیں ہمارا او ای ایم آپشن آج کا ہے ٹھیک ہے جب یہ شو ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو بوٹ لوڈر انلاک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اندر سے بوٹ لوڈر انلاک ہو گیا اب ہم باہر سے آہ اوریجنل طریقے سے بوٹ لوڈر انلاک کریں گے اگر آپ یہ او ای ایم شو نہیں کریں گے تو بالکل آپ کا بوٹ لوڈر جو ہے وہ انلاک نہیں ہوگا اچھا ایک کیبل لگائیں اس بھی کمپیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ چارجن کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں ویلیوم آپ اور ڈان دونوں بٹن دبائیں کیبل کو انٹر کریں ٹھوڑی دیر کے لیے برنس کو پریس رکھیں ٹھیک ہے تو اس پہ یہاں پہ لیے لوگو آپشن آ جائے گا تو یہاں پہ اپنی ویلیوم آپ کو ٹھوڑی دیر کے لیے پریس رکھنا ہے ٹھیک ہے لونگ پریس کریں ویلیوم آپ کو اور اس کے بعد پیر سے صرف دو دفعی ایک دبائیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے پریس رکھا اب یہ آپشن آ گیا ابھی آپ صرف جسٹ ون کلیک یا ٹوک کلیک کر دیں تو موبائل ری سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ کا بٹلوڈر بند بھی ہو جاتا ہے اور انلاک بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لاک اور انلاک دونوں جب یہ لوگو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بٹلوڈر جائے وہ ہنڈر پرسنٹ انلاک ہو گیا ہے اب آپ اس پہ کسٹم فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آن نہیں ہے یہ ڈسپلی نہیں شو کر رہی تو بالکل آپ موبائل کو روٹ نہیں کر سکتے اور اپنے موبائل کا پہلے بیک اپ بنا دیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا ڈیٹا جو فل ارائز ہوگا تو فرسٹ میک اپ بیک اپ اندین انلاک بوٹلور اور اس کے بعد ہم اس کا پیج فائل بنائیں گے یہاں تھوڑا انتظار نہیں بلکہ بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے ہم ویڈیو کو تھوڑا سا سکیپ کر دیتا ہوں اچھا ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو فائل ڈسکرپشن میں میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ مارٹیویوز میں ہے اس کے بعد یہ ٹیرہ باکس میں جائے گا ٹیرہ باکس میں فائل ڈاؤنڈ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی گوگل ایکاؤنٹ میں ریجسٹر کر دیں ٹیرہ باکس میں اور پھر فائل کو اپنے ٹیرہ باکس ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں تو بغیر ایڈز کے اور بغیر آہ مطلب کوئی کوئی اور چیز ایڈ وغیرہ نہیں ہیں گے اور فوری آپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مومبائل ہمارا فینش ہو گیا اب ہم نے دوبارہ اس کا بوٹ لوڈر اندھا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پراپرلی طریقہ ہے ہم بیسی بھی کر سکتے ہیں کہ صرف روٹ فائل رائٹ کر دیں اور آپ کو دکھا دیں کہ ہمارا مومبائل روٹ ہے لیکن وہ پراپرلی طریقہ نہیں ہے اصل میں پراپر یہ ہے ٹھیک ہے بوٹ لوڈر پہ ٹپ کریں دوبارہ سے یہ ورجن اگر آپ کا سیم ہے ہمارے مومبائل کے ساتھ تو آپ ہمارا فائل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روٹ کے لیے اگر آپ کا ورجن چھوٹا بڑا ہے تو آپ اپنا فائل بنے کیسے بنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں ڈیولپر اپشن شو ہو گیا یہاں پر سے او ای ایم شو نہیں ہو رہا تو ہم نے پر سے وائی فائی کنیکٹ کرنی ہے اور او ای ایم شو کریں گے اگر یہاں پہ آپ نے او ای ایم شو نہیں کیا اور فائل رائٹ کر دیا تو آپ کا مومبائل سافٹ بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ شو ہو گیا انویزبل سا ہے لیکن بلکل صحیح ہے اسی طرح انویزبل سا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اب آپ نے بنانا ہے اے پی کو وید سیون زپ اوپن کریں اے پی فائل کو ٹھیک ہے اور جب سیون زپ کے ذریعے اوپن کریں گے تو اس کا بوٹ فائل جو ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دیں نکال دیں ٹھیک ہے وہاں سے اور پھر سیون زپ کے ذریعے اس کو ایڈ ٹو ارچیو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم زپ کی جگہ ٹار سیلیٹ کریں گے اور اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ بوٹ فائل ہم موبائل فون میں ڈال دیں گے جو ٹار موڈ میں ٹھیک ہے وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو ہم موبائل میں کوپی پیسٹ کریں گے اور اس کے ساتھ لے ٹیسٹ میں جسک ونیجر ٹھیک ہے جو ٹوئنٹی سیون ورجن ہے آج کل چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں موبائل ہمارا بھی کنیکٹ ہو جائے گا یہ تھی کہ موبائل ہمارا کنیکٹ ہو گیا اب ہی موبائل میں ہم ڈالیں گے آہ یہ بوٹ ایمیج فائل جو ہم نے ٹار میں چینج کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے کیا آہ اے پی کے میں جسک ٹھیک ہے یہ یہ رہا اور یہ لیٹسٹ ورجن ٹھیک ہے آپ ٹونٹی تری ٹونٹی فائی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن لیٹسٹ ورجن میں لیٹسٹ ورجن یوز کریں ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پیچ کرتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی موبائل ہے آپ مطلب آپ کا موبائل چینج ہے لیکن آپ روٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں آل پہ کلک لیتے ہوں اور مجسک منیجر کو انسٹال کریں ٹھیک ہے فسٹ آپ نے مجسک منیجر کو انسٹال کرنا ہے اور مجسک منیجر جو وہ انسٹال ہونے کے بعد اوپن کرنا ہے دوستو گرہ آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے یہاں لوگ اپشن آجائے گا یہاں پہ کوئی ورجن شو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روٹ نہیں ہے انسٹال پہ کلک کریں سیلیکٹ پات پہ سٹ کلک کریں اور جہاں آپ نے بھوٹ فائل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ٹھارو والا یہ دیکھیں یہ پڑھائیں میرے ساتھ تو اس کو اوپن کر دیں تو یہاں پہ لیٹس گو پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے لیے ایک فائل بن جائے گا جو روٹ فائل ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک پراپر لی طریقہ ہے بعض موبائل اس سے روٹ نہیں ہوتے تو آپ نے پھر ڈی اف ٹی پرو سے روٹ کرنا ہوگا وہ بھی کہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک وڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں نے موبائل ڈیس کنیٹ کر دیا پی سی سے اور دوبارہ کنیٹ کر دیا تاکہ میں یہ نویا فائل کمپیٹر میں ٹرانسفر کر دوں ٹھیک ہے اوپن کر دیا فون میموری کو یہاں ڈاؤن لوڈ میں ہوگا ٹھیک ہے یہ والا نہیں ہے ڈاؤن لوڈ میں یہ میں جس پیچ ہے تو یہ فائل ہمارا پیچ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کاپی کریں گے اس کے ساتھ جو فیرم ویر تھا یہاں پہ ہم کاپی کریں گے اور بوٹ والا فائل ڈیڈیٹ کر دیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے یہ میں جس فائل جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں تو وہاں سے آپ ڈاؤن اوڈ کر دیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو اوڈیون کے ذریعے فلیش کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اوڈیون کو اوپن کرتے ہیں اور موبائل کو ڈاؤن روڈ موڈ میں لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ موڈ میں کس طرح لے جائیں گے کمپیٹر کا کیبل ڈسکنیکٹ کریں گے یاد رکھئے کہ یہ چارجن کیبل نہیں ہے یہ چارجر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے یہ پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہے تو پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے دونوں ویلیوم بٹن ایک ساتھ پریس کریں توڑی در کے لیے اور پھر وہ ہی بوٹ لوڈر کی ترابشن آ جائے گا لیکن آپ نے ویلیوم کو صرف ایک ہی دفعہ پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے آ گیا اور صرف صرف ون کلک کریں تو یہ ڈاؤن اوڈ موڈ میں جائے گا یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پہ آہ او ای ایم بالکل آف اچھکا ہے اور سٹیٹس جو ہے نہ وہ چیکنگ پہ ہڈیون ہڈیون کو سیلٹ کر کے اے پی میں جائیں گے اے پی میں آپ نے سیلٹ کرنا ہے کیا سوفیر اور یہ میں جسک والا پیچ اور سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارا موائل جو وہ بوٹ فائل آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پہ بوٹ لکھا ہوا ہے تو بوٹ ہمارا جو وہ سکسیس فلی فلیش ہو گیا ہے اچھا اب اس میں میں جسک بھی ہم وہی یوز کریں گے ٹھیک ہے یاد رہے کہ ہم سیونٹی ورجن آہ ٹونٹی سیون ورجن یوز کریں گے یہاں پہ آن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بار بار کچھ موبائلیں جو ہوتی ہیں آہ ڈائریکلی آن ہو جاتی ہیں کچھ اس طرح آہ رک جاتی ہیں ریکوری پہ چلے جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ روٹ ہو جگئے آپ نے پھر سے ریسیٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ریسیٹ کرنے میں آپ نے ڈرنا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آہ بعض موبائلیں آہ روٹ فائل رائٹ کرنے سے ریسیٹ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑی دیر آن آف ہو کے چلی جاتی ہیں پھر ٹھیک ہے موبائل کو پھر سے نیکسٹ کر لیتے ہیں اور ہمارا موبائل جو وہ بھی آن ہو جائے گا تو اب ہم اس کا جو ہے وہ پیج فائل چک کریں گے کہ ہمارا موبائل روٹ ہو چکے یا نہیں تو اس کو چک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے آپ گیم کے لیے روٹ کر سکتے ہیں آپ کسی ہے کے لیے روٹ کر سکتے ہیں یہ ایک روٹنگ کا ایک پروپرلی طریقہ ہے آج یہاں بیل نمبر پہ ٹپ کر کے دوبارہ سے ہم او ای ایم شو کریں گے اچھا یہ او ای ایم شو کرنا بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے بہت ہی ضروری ہے میں نے وائ فائی کنیکٹ کر دیا یہاں ایک آنٹ پہ چلا جاؤں گا لیکن شو نہیں ہو رہا تو توڑی دیر کے لیے ہم موبائل یوز کریں گے انٹرنیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ یہاں سے ہم پھر سے بیگ جائیں گے آپ چک کر سکتے ہیں ہماری وائ فائی کنیکٹ ہے اور یہ صرف ڈیولپ آرز آپشن میں او ای ایم شو کرنے کے لیے دیکھئے او ای ایم ہمارا پھر سے شو ہو گیا انویزیبل سا ہے لیکن بالکل صحیح ہے اب اس موبائل کو اگر آپ آ آن آف کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر اس کے بغیر آپ نے موبائل آ آن آف کیا تو آپ کے موبائل پہ جائے گا کسٹروم بینری بلاک بائی ایف آر پی تو مطلب ہے کہ آپ کا سوفٹیر جو ہے وہ بریک ہو جائے گا پھر آپ نے اپنا اوریجن بود فائر کرنا ہوگا تو ابھی ہم نے ڈال دیا اس میں مجسک منیجر اور روٹ شکر اور اس کو انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض موبائلیں سے ہوتی ہیں کہ مجسک منیجر میں وہ روٹ شو کہتے تھی ہیں لیکن اصل میں وہ روٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ نے ورجن چینج کرنا ہوتا ہے یا دوبارہ سے فلیش کر کے دوبارہ سے روٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اگر اس کا اوپر والے حصے میں ورجن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روٹ ہے کہ یہاں پہ آپ چکر سکتے ہیں اور نیچے بھی آپ چکر سکتے ہیں انسٹال اور انسٹال لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب میجسک انسٹال ہے اور اپی انسٹال ہے تو موبائل روٹ ہے ابھی ہم روٹ شکر کے ذریعے چکر دیتے ہیں اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ ہمارا موبائل جو ہیں وہ سکسیس فولی روٹ خوچ کا ہے ٹھیک ہے اب یہ اچھا اس کا سیمبل میتڈ ہے کہ اوئی ایم پہلے اپنا ڈیٹا سیو کر دو پھر بیک اپ لے لو ٹھیک ہے پھر اوئی ایم اللہ کر دو اوئی ایم کے بعد جس سے فائل کو پیچ کر دو فائل پیچ کرنے کے بعد اس پہ دوبارہ رائٹ کر دو اگر ریسوٹ مانگ رہا ہے تو پھر سی ریسوٹ کر دو تو یہ یہ دیکھئے یہ گرانٹ آ گیا اور ہمارا موبائل سکسیس فولی روٹ ہو گیا اس کے بعد آپ آئی ایم بھی ریپیئر کر سکتے ہیں